بسم اللہ بحق بسم اللہ یا رحمان بسم اللہ یا رحیم بسم اللہ سمی غلادہ بسم اللہ اصبحت و غلادہ بسم اللہ اللذی لا یرر رو ما اسمہی غلادہ بسم اللہ علا قلب و نفسی بسم اللہ علا قین و عقلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عبادت قبول فرمائے تھوڑے بندیاں آمینہ کیے گزارش یہ ہے جڑا ایتوں منگدہ وقت و بندیاں پولو نہیں منگدہ کریم اللہ جتنے مومن پریشان ہارن پریشانیاں دور فرمائے جتنے حاضر بیٹھن تو رحمان بھی ہیں اللہ ملغیوب بھی ہیں دلان دراز بہتر جاندائیں ہر مومن دی ہر جلد دعا قبول کر کے پوری فرمائے سعداد دا احتمام قبول فرمائے رزقِ چیزافہ اور برکت حطا فرمائے گترنال بھی رامنال اس وصیبنال ہمیشہ آباد فرمائے کریم اللہ اس مقام کو تا قیامت آباد فرمائے کریم اللہ تکو واسطہ اس بیمار دی بیماری دا جن دی بیماری دا نامہی غیرت جتنے بیمارین مالک سیعت عطا فرمائے عجت اور قائم دے رہور تاجیل فرمائے قوارے سے زمانہ دی زیارت تو نشرف فرمائے حقیقی معرفت نصیف فرمائے مالک دے انسار شمار فرمائے دعاوں دی قبولیت واسطے سلوات برندہ وازمائے ایسی سلوات پڑھو جنت واجب ہو جائے اللہ نعر تبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حیدری ختم قرآن دا سواب شیع سنی حت کیون حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیزاد دشمنت لانت سلوات برندہ وازمائے اللہ اللہ پی افرمائے واجب الوجود پی افرمائے خالق پی افرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِعَيِّ عَلَى يَرَبِّكُمَاتُكُ زِبَانَ اے جنوانس تُو میں اللہ دیئیاں دیتیاں ہوئیاں کیریاں کیریاں نیمت کو جو ٹھلے سے اللہ پی افرمائے میں تکوں بولن واسطے زبان دیتی ہے بلکل مفت دیتی اللہ پی افرمائے میں تکوں ڈیکھاں واسطے اکین دیتیاں بالکل فرید دیتی ہیں اللہ پی افرمائے میں تکوں طرن واسطے پیر دیتن بلکل مفتر اللہ پیہ فرمید ہے میں تکر زندگی جتیے بلکل فرید جتیے کم از کم میں اللہ دیاں جتیوں ہویاں نمتدہ شکریہ ادا کیتا کر نماز پڑھی کار کیا بات ہے کتنا ہی پڑھنا ہے بانی دی حصیتیں پڑھنا ضروری نہیں حاضری ضروری یعنی کہ نماز دا پڑھنا اللہ دیاں لتیوں ہویاں نمتدہ شکریہ معلوم ہویا جرہ بندہ نماز نہیں پڑھ دا اللہ دا نا شکریہ تجرہ رحمان دا نا شکریہ تجرہ جہنہ بلکلہ اللہ پیہ فرمید ہے میں اللہ دیاں لتیوں ہویاں نمتدہ شکریہ ادا کیتا کر نماز پڑھی کر اگر تیری زندگی اچماع سیام آگیا پھر تیری تو روضہ واجب ہوگیا روضہ رکھ کہ میں اللہ دا شکریہ ادا کر اگر خمس واجب ہوگی ہے تا خمس دیکھ کہ میں اللہ دا شکریہ ادا کر اگر استطاعت رکھ دائیں پھر تیڑت حج واجب ہے پھر حج ادا کر کہ میں اللہ دا شکریہ ادا کر رحمان پیہ فرمیند ہے اگر تیڑت زکاة واجب ہو گئی ہے تو پھر زکاة ادا کر کے میں اللہ دا شکریہ ادا کر رحمان پیہ فرمیند ہے میں خالقاتوں مخلوق ہیں میں تیڑے مزاج تو بہتر جانا میں جتگو اتنے موقع اتنے شکریہ ادا کرندے تیمہ نے شکریہ ادا نہیں کیتا رحمان پیہ فرمیند ہے میں تیڑے وست تھوڑی آسانی پیدا کرے نہ اللہ پیہ فرمیند ہے کسے موقع دے کسے بھی مقام دے بہتے کسے بھی لے اپنے قیم دوست مزرگ جوان نونید کی در حکم دے کر شکریہ ادا کر کسے جوان نہ برائی تو منع کر کے شکریہ ادا کر اللہ پیہ فرمیند ہے تکو اتنی بھی توفیق میں ڈیتی ہے میں تیڑے مزاج تو بہتر جاندہ میں اے بھی جاندہ تو انسان کتنا سستے میں تیڑے وست ہسانی پیدا کرے نہ اللہ پیہ فرمیند ہے کئی کئی لے تولہ کر کے شکریہ ادا کی تکر کئی کئی لے تھوڑا جیہ تبرہ کر کے معلوم ہویا جیڑا بندہ تبرہ کرے اندہ اللہ دا شکریہ ادا کرے جیڑا بندہ تبرہ نہیں کرے اندہ وہ بھی اللہ دا ناشکر ہے جیڑا اللہ دا ناشکر ہے ہون دیتے جہنم اللہ پیہ فرمیند ہے اتنیا جمعہ تکنیمتہ لیتیا بندے اچھا اللہ نے تکو زندگی لیتی ہے علمی مجلس نہیں ہے اللہ نے زندگی لیتی ہے زندگی دا مقصد کیا ہے کیا بابا جی یہ مقصد ہے بندے حیران ہو گئے ہیں جو شکیل کریے کرنا شروع کر دیں بندے پریشان ہو گئے ہیں اللہ نے تکو زندگی لیتی ہے مقصد کیا آئی کیا یہ مقصد ہے بندے صبح اٹھیوے چار پنج پراتے کھا دیں دا ختم بولو کیا یہ مقصد ہے دوپار ہوئے چار پنج پریشان بریانی بھی کھا دیں دا ختم اپنے بومن دوستی اپنے کسے بھرا دی دوستان یا دشمنہ دے اندر بہ کے غیبت کر دیں یہ مقصد ہے بولو یا جھوٹ بولن مقصد ہے اللہ نے تکو زندگی لیتی ہے تکو علی جیسا اللہ نے امام بھی جیتے ہیں بولو تھوڑا جی ایسا اپنے آپ کو بنا بندے حیران ہوئے اندر بندے پریشان ہوئے اندر ہر مقام تکھڑے ہو کسی نیتے آت رکھے دعویٰ کریں جو میں آلی دا شیعوں جو بندہ نماز نہیں پڑھ دا تو شیع کی میں تو آدھے مشیعوں ہو نہیں فرمید دا جو ساڑھے اللہ دیا کے سیدہ کر کے مسجد بھی تو نکل نہ پی رہوے تکوششن دے اندر مالک پہ کے فرماوے انساری کٹھے ہو اندر تو گوھر کرو آوے کھو میں علی دا شیعہ نہیں پیا ویدا کیا بات ہے بندہ حران ہے جو بندہ شیعہ نے علی بادشاہ کو ودھا دیتا ہے وہ تیڑی کیا جو رہتے تو گھٹاوے یا سادی کیا تھا کہتے علی بادشاہ جزمت ودھا دے ہوئی ہے جس علی دی عظمت خود خدا ودھا دیتی ہے بولو تھوڑا جیہ اکل دا استعمال کر علی بادشاہ نے کسا بھی مقام تھے کوئی بھی کام کی تھا ویندے پیان قبرستانی چوتے ٹھوکر ماری ہے تو مردہ اتھی کھلوتا ہے امام فورا نہیں فرمائے اللہ اکبر بولو درخت انواں کیا ہو رہے آؤ ذکر دیکھا سمیہو اینج نہیں آئے او جنہ سمیت لگے آئے فورا فرمائے اللہ اکبر توسی فرمائے دیر ہک ڈفہ نہیں ستارا نفع صورت کو علی فارم فرمائے اللہ ایک دی باوری جناب کمبر نے پوچھے مولا کیاڑی نماز ہے جڑی سوہ پنج وجہ ہوندی ہے مولا کیاڑی نماز ہے جڑی یارہ وجہ ہوندی ہے مولا نماز دا وقت میں یوں دا تو سیدہ کریں دیو کمبر دے موڑے تہاتھ رکھے فرمائے دے کمبر احران نہ ہو میں توہید وڑا بچے آباد رہے میں جس منہ قدر کی دیئے مولا یارہ وجہ کی میں توہید بچ دیئے اس سوہ پانج وجہ کی میں توہید بچ دیئے نماز دا وقت نہیں ہوندہ تو سیدہ کریں دے کمبر دے موڑے تے ہاتھ رکھے فرمائے دے کمبر تو اس پہلے نالاوے جیلے میں ٹھوکر ماری ہے تو مردہ اٹھ ہی کھلا جی مولا میں بھی نالا تو دیئے رہا تھا اور لوگ بھی نالا میرا بیراہ سلمان بھی نالا کمبر دے موڑے تے ہاتھ رکھے ہم نے کمبر گالی یاد رکھیں اس دنیا تے ہر بندے دا تیرہ تے تیرے بیراہ سلمان جیسا کی تو نہیں ہوندہ لوگوں تے عجیب عجیب ذہنوں دیں تے عجیب عجیب خیال ہوندہ متہ کوئی بندہ سمجھے علی نے مردہ اٹھایا علی خدا ہے میں سجدہ کر کے پید سینہ میں علی خدا نہیں خدا ہوئے جکو میں علی سجدہ کرے ناوے آباد رہے ہیں تڑین اسلام آباد رہے ہیں خدا ہوئے جکو میں علی سجدہ کرے ناوے اگر مسلمان علی شہن شاہ دے عظمہ سمجھ ویندے وقت عراق دے ڈراکنے جنگل آئے چلی دیاں دیاں دے باہم نہ کھل دے اللہ تھوڑا بھلا کرے حسین دے زخمی پسے یاری ماں تو پہتے راضی رہے چار وین جناب دے حوالے کرنا چاہنا ایک وین میں تو اس غریب دے غروبہ دے سنے نا جانے یہ وطن تے اٹھارا دیاں وطن تے انی پتر ذکر دے قسمے وطن تے نہ کہیں دی دی کبرے نہ کہیں پتر دی کبرے اللہ تو رہا ہے قبول فرمائے میں بسم اللہ کھاں تیرے ستوہ امام قیدن ڈھیریں تفضیل دا وقت نہیں جیڑی آخری قیدیں وہ چوٹن سالیں حرب دھیر بڑھائیں جو موسیٰ قادم کو شہید کر دیوں اتنے گرگین مسلمان فہاشہ عورت بھولائیں گے جو امام تجا کے الزام لائے جو اینے امام دے کولا یہ سرکار فرمائے میں دے تے الزام نلاوے میں زہرہ دا پتر اللہ تے رہائے قبول فرمائے فرمائے میں دے تے الزام نلاوے میں رسول دا پتر میں دے تے الزام نلاوے میں علی دخون حرب دھیر بڑھائیں میں بڑی قریب تو بات شروع کی تھی ہکوین کرنا چاہنا سندی ملاؤن چوی رجب دی دی گے رائی جہنے انگورت زہر ملا کے امام دے گوہا کے ادھر کھا میں چوڑا سال آئے تیرے وستے کوئی توفہ نہیں گئن آیا چوڑا سال آئے جو میں تیرے وستے پہلا پہلا توفہ گئن آیا انہانگورت کو کھا تیرے آنکھ اس نانگورت کو کھا اوام دتا نکلیے اچھے وین کر کے فرمائے مہدہ نکھو آمد وطن دورے میں تیرے وقت زائی نہیں کیتا سیدہ نکھو آمد یا دھین یا دورے سیدہ نکھو آمد رضا دورے باوری مشیعت خدا دے مطابق امام نے ایک دانا چاک کھا دے اتنی ظالم زہرائی جتو لگ دی گئی بابل دی گئی باندہ باندہ میرا امام میں تیت بیگی ہے سندی ملوند پاسرے کے فرمند تیری قید دی تنگ ادود دوچ میں ظلام دی تھا ہے ہر رنگ دا میں کچھ اور ڈانسال رکو اچھے گزرے آباد رہے بسم اللہ حسین دی مارا ذرا و ابتدائے مجلے سے کوشش کر میں بھی محنت کرے نام چار وین تڑی حوالک میں چھانا جائے بابا جی زہر مل گئی امام حکم مرید دروہ آمد قریبا دروہ آمد قریب گیا امام فرمندر ایک سال نہیں چوڑا سالو گھر میں ترت کوئی سوال نہیں کیتا تینگرام پانے دی تے میں تھنڈا کھڑا نہیں مانگا اپنی ملد نال کھانا دی تے سوال نہیں کیتا غریب دی آواز آمد چوڑا سال ہے جو پہلا سوال کرے نام بڑے زیور لہ دروہ آمد قریب گیا امام حکم مرید دروہ آمد قریب گیا اے حرانوں کے آمد قریب کو گلد جواب دے تیڑا ہی کوئی گھر ہے سیدہ د میں ڈاؤ گھرے جتھا نبی رکھ دے سیدہ د میں ڈاؤ گھرے جتھا ملیک رکھ دے آدھا کے میں وقع دا حکمیں نزیور نہیں لہا سکدا ستر اپڑ نہ جانا پنجیر جب گو بابا جی کئی مکام تھے میں کربلا بندیر تھیے آدھا کے میں وقع دا حکمیں نزیور نہیں لہا سکدا غریب دی آبادا دیوت میں تتڑ کہ دی نعیمت اللہ دی رضا دکے دیا مدت پریشان واری وام چہرے تو ہٹائے زنجیران پاسر اٹھائے وین کر کے فرمین در لہ ونو میں دھیاں دو ملڑ وینہ آباد رائے بابا جی ذکر دک سمیں مدلون لفظ نیر موکے زنجیر پر ور پین اجازے امام دنال امام اپنے گھر جائے جائے لے پہلا قدم گھر جائے یر ازاد امام حجرت مہر نگلیے حکر مار کے آگی کون یاد را تو ساڑ گھرہ وڑا لہ امام دو وین بلندویا ہے سیدہ دا گھبرا نہیں میں چوڑا سال دا آئے قیدی ہاں آباد رائے بسم اللہ سیدہ موکے زنجیر پر وینکار کے فرمین دنڈار نہیں میں چوڑا سال دا آئے قیدی ہاں آیاں ملے نہ پڑی ہاں دیاں کو میں والوڑ رائے آباد رائے رومان وارے لوگوں امام دیاں ٹھارا دیاں ٹھارا دیاں مٹید صدیاں بھئی آئے رومان وارے لوگوں ذکر دیکھ سمیں ہر دید کولاں سارت بوسڑی کیسے دین آل کوئی گل نہیں کیتی روندے تتر نوکر تیر مات نوازد صدر پڑنا چاندہ ہے جائے لے کوم مالی سیند کولاں دید سارت بوسڑی تالے وائن کر کے فرمین جاگتا ہے رومان وارے لوگوں ختم ہوگی میں لے پڑایاں ذکر دیکھ سمیں دید سلام کی تیر موز امام برزاد حوال کر گئے میڈا امام اجازے امام ادنال واپس زندانے چایا ہے دروغہ روایت کریں دا یاد ہے میں نٹھائے کے دیا پڑا زیور حسنال پر بیٹھا جائے نے زیور پا بیٹھا ہے یا زہر سے تو دیا ہے باندہ باندہ میڈا امام مٹیت بائے گیا ہے تاؤں تا میں پردہ کھڑا بغداد دے حاکمہ آئے وہ عید کی دیر ایک عجاب علاہ نے کرا کے کوئی قیدی مر گیا ہے او زندان دے وچھے تگلیفہ تو آتاں گا کے بابا جی روانہ لیکیڑی گالے اے نچ نچ کے آدھا ودہنا کھاسے نپولے بغداد دو تے مزدور جنادہ چاہ کے جاندہ دل ہوئے دمپنا سکتا ہے رب واس تک فال